اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد آپ دیکھ رہے ہیں یہ عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے پیکج ایسی کی کمپلیٹ وائرنگ کیسے ہوتی ہے اس کی مکمل وائرنگ اس کی کنٹرولنگ اور پاور کی بھی اور ساتھ میں یہ نان انورٹر پیکج ایسی ہے اس کو ایکسٹرنل ہم نے انورٹر لگا کے اس کو انورٹر ایسی میں کنورٹ کیا ہے تو یہ اس کی کمپلیٹ وائرنگ کیسے ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو میں نے ایزیلی بریف کیا ہے امید کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں اچھا نالج بھی ملے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا ویڈیو دیکھنے میں تو دوستو یہ نان انورٹر ایسی ہے اس کو ہم نے انورٹر لگا کے اس کو انورٹر میں کنورٹ کیا ہے جس سے اس کے بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ اس کے امپیر تین سے چار امپیر جو اس کے نارمل امپیر ہے اسے یہ کم لے رہا ہے وہ کم کیسے لے رہا ہے اس کے یہ انورٹر اس کو پاور فیکٹر کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کے بجائے سے اس کے امپیر کافی زیادہ کام ہے تو اس کے باقی یہ بینیفٹ کیا ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اب اس کی وائرنگ پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے اس کا بلور کا کنٹیکٹر اس کے آگے یہ ہے کننسر فین کا کنٹیکٹر اس کے باقی جو ہے یہ کمپریسر یہ سنگل کمپریسر ہے اس کا کنٹیکٹر ہے جو کہ یہاں پہ نیچے لگا ہو ہے اس کے آگے یہ ایک ڈیلے ٹائمر لگا ہو ہے تو یہ ملٹی ہوتا ہے اس کے جو ہم نے جو وائر لگی بھی اگر آپ کٹ کار دوتی ہے ٹو 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 ہوجاتا ہے اگر وائر جو لگی بھی ہے تو وہ چوبی سورٹ ہے اور یہ آگے مین سوچ ہے اس کا سوری امرجنسی سوچ آگے یہ ٹرانسفارمر ہے ٹری ایٹی سے چوبیس وولٹ اور یہ کنٹرولنگ کا کنیکٹر ہے کنٹرولنگ وائرنگ کا سی آر وائے اور چی کا اور آگے یہ ٹری فیس کی مین پاور ہے ٹری فیس اور نیوٹل تو دوستو اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کسی بھی نان انورٹر اے سی پر ٹری فیس کا جو کمپریسر ہے اس میں یہ انورٹر لگا کے اس کے امپیر دو سے تین امپیر نہ صرف کم کر سکتے ہیں بلکہ اس کی لائف بھی کافی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس کی کیا کیا بین فیڈ ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی اس کی وائرنگ پر بات کر لیتے ہیں جو ٹری فیس ہے ان میں سے جو ایک فیس اس ٹرانسفارمر کو جائے گا اور نیوٹل اس کو ڈریک مل جائے گی اس کے بعد یہ تین فیس جو ہیں وہ آگے لوپ ہوں گے اس کمپریسر کے کونٹیکٹر کو اس کے آگے یہ تین فیس ادھر آ جائیں گے لوپ ہو کے یہ بلور کا کونٹیکٹر ہے اس کے آگے یہ جو کونٹیکٹر ہے کنیسر فیر موٹر کا یہ ٹو فیس موٹر ہے تو یہاں پہ دو فیس آئیں گے جو آگے ہمارا مین کونٹیکٹر سے تین فیس لوپ ہوتے ہو آئیں گے سب کونٹیکٹرز کو لیکن یہ ٹو فیس موٹر ہے تو اس کو ہم ٹو فیس دیں گے دو فیس دیں گے یعنی دو لائنے ہیں یہ ٹرانسفر میں ہے اس کی آوٹ لیٹ سے جو چوبیس وولٹ ڈک لیں گے وہ آئیں گے اس کے کنٹرولنگ کے کنیکٹر کو جو کہ آر پہ اور سی پہ لگ جائیں گے آر اور سی جو نیچے کنٹرولر لگایا ہے اس کو سپلائی دیں گے اس کے بعد جب یہ وائی والے پوائنٹ پہ نیچے کنٹرولر جو کمپریسر کو آن کرنے کے لیے وائی والے پوائنٹ پہ چوبیس وولٹ دے گا تو ہمارا کمپریسر آن ہوگا اگر جی والے پوائنٹ پہ چوبیس وولٹ آتے ہیں تو ہمارا بلور موٹر آن ہو جائے گی تو اس میں آر جو ہے چوبیس وولٹ نیچے کنٹرولر کر جا رہے ہیں سی اس کا نیوٹل ہے وائی اس کا کمپریسر کی وائر ہوگی اور جی اس کا بلور کی وائر ہے اس کے بعد آپ کو یہ ایکسٹر ریلے دو نظر آرہی ہیں ان میں سے ایک یہ ریلے ہے یہ ایک ایکسٹرنل ریلے ہے اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا یہ ایک ٹائمر لگایا تھا ہم نے ادھر پچاس ساٹھ ایسی لگے ہوئے ہیں تو اس کو ایک ہی ٹائمر سے ہم نے کنٹرول کیا تاکہ کمپنی اوپن ہوتی ہے صبح ساتھ سے پانچ بجے تک تو اس کو ہم نے ٹائم سٹ کیا وقت سات بجے آن ہوں گے اور پانچ بجے بند ہو جائیں گے تو یہ ریلے اس کام کے لیے ہم نے لگائی ہوئی اور ایک ٹائمر سے ساٹھ ستر ایسی جو ہے کنٹرول ہو رہے ہیں اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا اگر آپ ایک ٹائمر سے کافی سارے یہ پوری بیلنگ کے ایسی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے چوبیس وولٹ کی جو کنٹرولنگ ہے اس کے اوپر تو یہ جب نیچے سے کنٹرولر چوبیس وولٹ دے گا کمپریسر والے پوائنٹ پہ یعنی کہ وائر پہ چوبیس وولٹ آئیں گے تو یہ چوبیس وولٹ دیچے لو پریشر اور ہائی پریشر سوچ جو لگے ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہوئے یہ آپس میں سیریز میں لگے ہوں گے ان سے ہوتے ہوئے ایک وائر اوپر آئے گی یہ جو یالو وائر آ رہی ہے تو یہ پہلے سوچ کے اندر جائے گی امرجنسی سے جو آن اف سوچ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے ہوتی ہوئی یہ ڈیلے ٹائم کے اندر چلی جائے گی یہ جو آپ کو سامنے ڈیلے ٹائم نظر آ رہا ہے اس کے اندر آئے گی اور یہاں سے ایک وائر نکلے گی جو کہ ہمارے کونڈیکٹر کو آن کر دے گی تو یہ کونڈیکٹر ہمارے کمپریسر کا کونڈیکٹر ہے جب وائر والے پہ چوبیس وولٹ آئیں گے تو ساتھ ہی اسی کو لوپ کر دی ہے ساتھ میں کننسر فین والے کونڈیکٹر کو بھی تو جب یہ کمپریسر آن ہوگا تو ساتھ میں کننسر فین موٹر بھی آن ہو جائے گی اور جو اس کو نیوٹل دینی ہے تو یہ سی جو ہے یہ اس کی نیوٹل ہے چوبیس وولٹ کی تو اسی کو جتنے بھی چوبیس وولٹ کی جو یہاں پہ کونڈیکٹر لگے ہوئے ہیں یہاں ریلے لگی ہوئے ہیں چوبیس وولٹ کی نیوٹل جو ہے وہ ساری آپس میں لوپنگ کر دیں گے اس کو کے علاوہ جو جی والا پوائنٹ ہے یہ ہماری بلور کا پوائنٹ ہے جب چوبیس وولٹ اس پوائنٹ پہ آئیں گے تو ہمارا بلور آن ہوگا یہاں سے یہ چوبیس وولٹ ڈریک جو ہے ایک کونڈیکٹر کو جائیں گے اس والے کونڈیکٹر کو یہ بلور کا کونڈیکٹر ہے جو 3 فیز کا بلور ہے تو جیسے ہی اس کو چوبیس وولٹ ملیں گے تو کونڈیکٹر آن ہو جائے گا اور بلور ہمارا رن کرنے لگے گا تو پیارے دوستو جو نان انورٹر پیکجیس ہی ہوتے ہیں without انورٹر ان میں جو کونڈیکٹر ہے ان میں 3 فیز جاتا ہے آوٹ لائٹ پہ جو 3 تارے ہوتی ہیں کونڈیکٹر کو ریک چلی جاتی ہیں جبکہ آپ نے اگر اس پہ انورٹر لگانا ہے تو کونڈیکٹر کی جو 3 تارے ہیں جو وہ ٹرمینل ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اور اس کی باقی کی وائرنگ انورٹر پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی انورٹر پہ کیسے وائرنگ کرنی ہے اور یہ جو دو وائرنگ ہیں یہ اس کی کنٹرولنگ کی وائرنگ ہیں پانچ پولٹ نے سوچنگ کرنی ہوتی ہے کامر اور ایکس ون پہ یہ دو وائرنگ لگیں گی اور یہ سیدھا کونڈیکٹر کو چلی جائیں گی اور یہاں پہ آر ایس ٹی جو ہیں یہ والے پوائنٹ یہ اس کی ان لیٹ ہے اور یو وی ڈبلیو جو ہے یہ آوٹ لیٹ ہے جو یہ 3 تارے ہیں سیدھا کمپریرسر کو چلی جائیں گی کمپریرسر کی 3 ترمینل پہ یہ لگ جائیں گی اور یہ جو دو تارے ہیں یہ اس کی کنٹرولنگ ہے جب آپس میں کنیکٹ ہوں گی تو ہمارا انورٹر آن ہو جائے گا اور کمپریرسر رن کرے گا اور جیسے یہ دس کنیکٹ ہوں گی دو تارے تو یہ انورٹر بند ہو جائے گا اور کمپریرسر بھی برک کرنا بند کر دے گا تو دوستو جو دو تارے میں نے آپ کو کنٹرولنگ کے لیے بتائیں وہ پانچ وولٹ کی تو یہ کونٹیکٹر کے اکزلری پوائنٹ پہ لگا دیں گے اگر اکزلری پوائنٹ نہیں ہے تو آپ 24 وولٹ کی ریلے لگا کے اس کے ساتھ بھی یہ دو تارے لگا سکتے ہیں جیسے یہ دو تارے کنیکٹ ہوں گی تو انورٹر آن ہو جائے گا اور کمپریرسر رن کرے گا اور جیسے یہ دو تارے آپس سے الگ ہو جائیں گی کمپریرسر ہمارا بند ہو جائے گا تو اس کے لیے یہاں پہ اکزلری پوائنٹ ہے تو ہمیں کوئی اکزلری پوائنٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اگر یہاں پہ اکزلری پوائنٹ نہ ہوتا تو اس طرح کی کوئی ریلے لگا کے ہم اس کو چلا سکتے تھے یہ 24 وولٹ اس کو ریلے کے وائنگے ریلے آن ہوگی تو وہ دو پوائنٹ آپس میں مل جائیں گے تو کمپریرسر ہمارا رن کرنے لگے گا تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ٹوٹل وائرنگ جی ہے 24 وولٹ کی لیکن اس میں ایک 220 کا بک کونٹیکٹر ہم نے لگایا ہے یہ بھی 24 وولٹ کا ہے بلور موٹر کا کمپریرسر کا سب کچھ تو اس کو لیے ہم نے ایک ایکسٹر ریلے لگائی ہے یہ کونٹیکٹر ہمارا 24 وولٹ کا نہیں ہے یہ 220 وولٹیج کا ہے اگر آپ ایسا آپ کے پاس سیچویشن ہوتی ہے کہ 220 وولٹیج کا کونٹیکٹر آپ کے پاس ہے لیکن لگانا آپ نے 24 وولٹ کا ہے تو اس صورت میں آپ نے کوئی جگار کرنا ہے تو اس کا جگار یہ ہے کہ 24 وولٹ کے لیے ہم نے ایک ایکسٹر ریلے میں لگائی ہے تو جیسے ہی 24 وولٹ اس کو ملیں گے تو ایک طرف سے ہم نے اس کی جو ایک پین پر یہ 220 وولٹیج دے دی ہیں ڈریکٹ 220 وولٹیج یہاں پہ آئیں گے اور جیسے یہ ریلے آن ہوگی اس کو 24 وولٹ ملیں گے تو یہ ریلے آن ہوگی تو یہ 220 وولٹیج اس کونٹیکٹر کو مل جائیں گے تو ساتھ یہ کونٹیکٹر آن ہو جائے گا یہ ایک جگار ہے جو کہ اس صورت میں آپ کو میں بتایا کہ اگر آپ کے پاس 220 کا کنٹرولر ہے لگانا آپ نے 24 وولٹ کا تو اس صورت میں آپ یہ چینج کر سکتے ہیں اس کی میں نے پاور آن کر دی اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ڈسپلی شو کر رہے ہیں 50 ہرٹس اور سٹیل ہیں جب یہ کمپریسر رنگ پوزیشن پہ ہوگا کمپریسر چار رہا ہوگا تو آپ کا یہ 50 ہرٹس جو ہے وہ سٹیل رہیں گے اور جیسے ہی یہ سٹینڈ بائی پوزیشن پہ ہے جیسے کہ میں نے اس کا بی کونٹیکٹر کو چھوڑ دیا تو ابھی یہ سٹینڈ بائی پوزیشن پہ ہے تو یہ 50 ہرٹس جو ہے بلنگ کرنا چروع کر دیں گے تو ابھی یہ ریس پوزیشن پہ ہے اور یہ بلنگ کرتے رہیں گے اور جیسے ہی ہم اس کو آن کریں گے کمپریسر آن ہوگا تو یہ سٹیل پوزیشن پہ ہو جائے گی اور ساتھ میں گرین لائٹ آن ہو جائے گی سوٹو اس کی جو پورامینگ ہے یا اس کے جو پیرامیٹر کی سائٹنگ ہے اس کی ویڈیو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک لنک آ رہا ہوگا اس میں اس کی پیرامنگ اور اس کے لنک کی ویڈیو کمپلیٹ میں نے اپلوڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیرامیٹر کی سیڈنگ کیسے کرتے ہیں تو دوسری یہ VFD کنٹرول لگانے سے کمپریسر پر کیا فرق کرتا ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پاور فیکٹر کو کنٹرول کرتے ہو تین سے چار امپیر سیو کرتا ہے الیکٹری کنزپشن کو سیو کرتا ہے دوسرا کمپریسر کی لائف بڑھ جاتی ہے کیسے اس کے تھوڑے سے بھی ویریشن ہوگی امپیر والٹیج میں تو کمپریسر رن نہیں کرے گا یہ کمپریسر کو نہیں چلائے گا دوسرا اگر ایک بھی فیز ڈراؤپ ہوتا ہے یا فیز فیلئر ہوتا ہے تو یہ فیز فیلئر کا بھی کام کرے گا تیسرا اگر کمپریسر ایکسٹر لوڈ لیتا ہے چوکنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو پھر بھی یہ اسی وقت کمپریسر کو بند کر دے گا کے علاوہ کمپریسر کو یہ صاف سٹارٹر بھی دیتا ہے یعنی بلکل سموتھلی کمپریسر کو سٹارٹ کرتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر سٹارٹ لیتا ہے تو اس کا سٹارٹنگ ٹارک کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ کمپریسر کو بلکل سموتھلی سٹارٹ کرے گا اور سموتھلی بند کرے گا تو دوستو اس وی ایف ڈی کنٹرول کو آپ یوز کرتے ہوئے کسی بھی تھری فیز کی موٹر کی سپیڈ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سپیشلی ایچ وی ایسی یونرس میں بلور کی موٹر میں جو تھری فیز کی موٹر آتی ہے اس میں بھی جو بلور موٹر ہے وہ تھری فیز کی موٹر ہے تو اس کی سپیڈ کو اگر کم یا زیادہ کرنا ہے تو یہ انورٹر اس میں یہ انورٹر یا بی ایف ڈی کنٹرول جو ہے وہ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو دوستو اگر ابھی تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی دعاوں کو طلب گار ہوں دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ